کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک غلام قوم میں ایک بچہ پیدا ہوا جب یہ بچہ جوان ہوا تو اس نے دیکھا کہ برابر والی سلطنت کا بادشاہ زبردستی ان کی قوم سے خراج وصول کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس بہت بڑا لشکر تھا اور وہ بادشاہ ظالم بھی بہت تھا طاقت کی بنیاد پر وہ اس نوجوان کی قوم سے بہت سی رقم غلہ اور دوسری چیزیں حاصل کر لیا کرتا تھا آخر کار اس نوجوان سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اس بادشاہ کے آدمیوں کو خرائی دینا بند کر دو لوگوں نے جب یہ بات سنی تو نوجوان کا خوب مزاک اڑایا اور کہا کہ ابھی نہ تجربہ کار ہے اسے کیا معلوم کہ خراج روک لیا تو بادشاہ ہمارے ملک پر چڑھائی کر دے گا اور ہمیں برباد کر دے گا نوجوان نے لاکھ سمجھایا کہ وہ تو مہارہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن لوگ ایک نہ مانے آخر نوجوان نے خاموشی اختیار کر لی وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ قوم صرف اس لیے بزدل ہو گئی ہے کہ یہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتی ہے اور طاقت دینے والے خدا پر اس کا اعتماد کمزور ہو چکا ہے لہٰذا اس نے ایک پروگرام بنایا کہ وہ پہلے ان لوگوں کو اس بات پر رازی کرے گا کہ خدا پر ایمان لائے جائے چنانچہ نوجوان نے اس کام پر اپنی ساری محنت لگا دی وہ لوگوں کو جمع کر کے نصیحتیں کرتا اور سمجھاتا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت صرف اللہ کی طاقت ہے وہ اگر چاہے تو چونٹی سے ہاتھی جیسے باری بھر کم جانور کو ہلا کر دے نوجوان کی محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کی بات پر یقین کرنے لگے اور اللہ پر ایمان لانے لگے پھر رفتہ رفتہ ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور کچھ ہی سالوں میں ایک بہت بڑی جامعات بن گئی اب جو ظالم بادشاہ کے آدمی خراج وصول کرنے کے لئے آئے تو اس جامعات نے خراج دینے سے صاف انکر کر دیا بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے دھمکی بجوا دی کہ میں تمہاری قوم سے جنگ کرنے آ رہا ہوں تیار ہو جاؤ جب نوجوان کی قوم کو جنگ کا پیغام ملا تو وہ گھبرائے لیکن نوجوان نے ہمت بند آئی اور کہا کہ اس وقت تمہارے پاس ایمان کی قوت ہے اور اللہ تمہاری حمایت کرنے والا ہے تم سب جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ تمام بستی والے جنگ کے لئے تیار ہو گئے جو ہی اس ظالم بادشاہ نے ان کے ملک میں فوج داخل کرنا چاہی تو انہوں نے اسے للکارہ مقابلے پر آ گئے اور جنگ شروع کر دی ظالم بادشاہ کے آدمی اس جنگ کے لئے تیار نہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بزدل ہیں بھاگ جائیں گے لیکن جب زبردست حملہ ہوا تو بادشاہ کے آدمی واپس بھاگے لیکن اس قوم نے دور تک ان کا تاقب کیا آخر کار ان کے ملک کو فتح کر لیا اور ظالم بادشاہ کو حلا کر دیا اب یہ نوجوان اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھا اور مغربی حصے کو آخری کونے تک فتح کر لیا وہاں بھی ایک کافر قوم آباد تھی نوجوان نے اس قوم کو بھی اللہ کا پیغام سنایا اور لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی لوگ راضی ہو گئے وہاں مسجد تعمیر کی گئی اور خدا کی عبادت شروع ہو گئی اس کے بعد یہ نوجوان اپنے لشکر کو لے کر پرچم لہراتا ہوا چین تک چلا گیا یہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک غریب قوم آباد ہے اس قوم نے فریاد کی کہ یہاں یاجوج ماجوج نامی دو ظالم قومیں آباد ہیں جس کے افراد ہر سال ہماری قوم میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں فصلیں تباہ کر دیتے ہیں غلہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں ہمیں ان سے نجات دلا دیں ہم آپ کو بہت سے دولت جمع کر کے پیش کریں گے نوجوان نے ان کی فریاد سنی تو کہا مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تم میرے ساتھ مل کر راستے میں ایک پتر کی دیوار قائم کر دو سب سے مل کر دیوار قائم کی کئی مہینے بعد جب بستی کے چاروں طرف دیوار بن گئی تو نوجوان نے کہا لوہے کی چادریں لاؤ اور انہیں خوب آگ میں تپاؤ چنانچہ تمام بستی سے لوہے کی چادریں جمع کر کے آگ پر خوب تپائی گئیں یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئیں تو کہا چادریں دیوار پر ڈال دو وہ ظالم ہرگز اسے توڑ نہیں سکیں گے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کچھ مہینے کے بعد وہاں ایک بہت بڑی مضبوط دیوار تعمیر ہو گئی تو ظالم یا جوج ماجوج پھر اس قوم کی طرف نہ آسکے دوستو یہ نوجوان اللہ کے بندے اور نبی ذلکر نین علیہ السلام تھے جنہیں دولت کی پرواہ نہ تھی بلکہ وہ توحید کا پرچم بلند کرنے کی غرض سے دور دراز علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے تھے مزید اچھی وڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں